بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین یونیورسل پروپٹی نیٹ وک کی جانب سے میں ہوں آپ کا عوض تاود احمد آپ کی حدمت میں حاضر ہوں لاہور سمارٹ سیٹی کی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اگر آپ لاہور سمارٹ سیٹی میں اگر آپ نے فائل بائی کی ہے اور اب آپ بیچنا چاہ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھے گا ہم آج آپ کو بتائیں گے جب آپ اپنی فائل بیچنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی فائل کے کس طرح کس طرح کے ریٹس ہیں اس کا کیا سٹیٹس ہو تو کتنا آپ کو یہاں پہ ریٹ مارکٹ میں دیکھنے کو ملتا ہے سب سے پہلے میں جو فرس پوائنٹ ہے میرا یہی ہے کہ جو ٹونٹی پرسنٹ فرس ٹرانسفر والی آپ کی فائل ہے چاہے وہ پانچ مرلا کی ہے سات مرلا کی ہے دس مرلا کی ہے بارہ مرلا کی ہے یا ایک نال کی ہے اسی طرح کمرشلز کے اندر چار مرلا اور آٹھ مرلا کمرشلز ہیں 2.66 مرلا کمرشل بھی اس میں میں ایڈ اپ کروں گا اور 6 مرلا کمرشل بھی یہاں پہ جو ٹونٹی پرسنٹ فرس ٹرانسفر والی فائلز ہیں اس کا جو ریٹس ہے اس کا جو اون ہے یہاں پہ سب سے زیادہ ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ جو ٹین پرسنٹ والی فائل ہیں جس طرح کہ ابھی فریش پوکنگ ہے اور پھر اس میں جب آپ ٹین پرسنٹ پے کرتے ہیں اور اس کو ریسل میں بیچنے آتے ہیں اس کا ذرا اون کم ہوتا ہے اس در ٹین پرسنٹ والی کا بھی اون زیادہ ہوتا ہے اب اس کو کمپیر کیا جائے جن لوگوں نے تین سے چار انسٹالمنٹ پے کر لی ہیں دو انسٹالمنٹ پے کر لی ہیں یا ایک انسٹالمنٹ پے کی ہے تو ان کے لیے یہ ہے کہ ان کا جو فائل کا ریٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے جتنی انسٹالمنٹ آپ پے کریں گے اس میں اون آپ کو کم دیکھنے کے ملے گا اس میں جو ہے فائل ٹو فائل ویری کرتا ہے کس دن کس فائل کی اتنی ڈیمانڈ ہوگی ہو سکتا ہے کہ اس دن آپ کو انسٹالمنٹ پیڈ والی فائل بھی نہ ملے اور وہ اس کی بھی ڈیمانڈ کافی زیادہ ہو جساں آج کل اگر آپ دیکھتے ہیں تو اٹھارہ لاکھ پلی جو انسٹالمنٹ پیڈ فائل ہے اس کا کافی زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہے اور اس ٹائم وہ جو ہے مارکٹ میں کافی زیادہ کم دیکھنے کو ملتی ہے اس کے لیے اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اور اون بھی کافی اس کا ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ایک انسٹالمنٹ ہے یا دو انسٹالمنٹ پانچ ملڈا میں آپ کو کم از کم کوئی ویری کرتا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بیس سے پچیس یا تیس ہزار کبھی کبھی پندرہ ہزار کبھی فرک آ جاتا ہے وہ ویری کرتا ہے اس دن اس فائل کی کتنی ڈیمانڈ ہے اسی طرح کمرشلز میں آجیں اگر آپ کو ایک انسٹالمنٹ پیڈ کمرشل دیکھنے کو ملے گا یا دو انسٹالمنٹ پیڈ دیکھنے کو ملے گا اس کے اندر بھی جو آپ کا اون ہے وہ کم ہوگا جو لوگ بیشنا چاہتے ہیں ان کو یہ چیزیں نہیں پتا ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جب آپ اپنی فائل بیشنے آتے ہیں تو آپ ہم سے کافی زیادہ کوئسٹن کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی اپڈیٹ والی ویڈیو میں یا کسی بھی ویڈیو میں یہ ریٹس بتایا تھے تو اب آپ ہمیں یہ ریٹ نہیں دے رہے تو اس کا سب سے بڑا یہی چیز ہوتی ہے کہ اس میں آپ کو جو ہے انسٹالمنٹ پیڈ والی فائل اگر آپ ہمارے پاس لے کے آئیں گے تو اس کا ریٹ کم ہوتا ہے اس میں کم ہوتا ہے تو جو لوگ شورٹم انویسمنٹ کرتے ہیں ان کو میں نے ہمیشہ سے یہ بتاتا ہوں اپنی ویڈیو میں بھی یہ بتاتا ہوں کہ شورٹم انویسمنٹ کے لیے یا تو آپ ٹین پرشن والی فائل بائی کریں یا آپ ٹونٹی پرشن جس میں پی ہے وہ والی بائی کریں اور سپیشلی فرس ٹرانسفر اگر سیکنڈ ٹرانسفر ہوتی ہے اس میں بھی آپ کو جو فائلز ہیں وہ کافی زیادہ جو ہے ڈیو والی دیکھنے کو ملے گی جب آپ کی انسٹالمنٹ ڈیو ہو جاتی ہیں تو اگر اگلا جو بائیر ہے وہ آپ سے بائی کرنا چاہ رہا ہے تو اپنے نام جب وہ ٹرانسفر کر آئے گا اس کو سارے جو ڈیوز ہیں وہ کلیر کرنے پڑیں گے پی کرنے پڑیں گے تو جتنی زیادہ پیمنٹ بنے گی اتنا ہی پھر اون بھی آپ کا پھر جو آپ فائل بیچ رہے ہیں اس میں آپ کو کام اون ملے گا تو یہ کچھ چیزیں سی جو کافی زیادہ کلیر میں کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کیونکہ جو لوگ فائل بیچنے آتے ہیں ان کو یہ چیزیں پتا نہیں ہوتی لیکن پھر وہ ہم سے کوسٹن کرتے ہیں تو میں نے سوچا آج میں اپنی ویڈیو میں آپ سے یہ چیزیں ڈسکس کرتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی انسٹالمنٹ پیٹ والی فائل اگر آپ بائے بھی کرنا چاہ رہے ہیں یا سیل کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر کیا سنیریوز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اسی طرح آپ جو ٹو پوائنٹ سکس مرلہ کمرشل ہے سکس مرلہ کمرشلز ہیں وہ اس پر کافی زیادہ ٹریڈنگ بھی ہو رہی ہے لیکن کچھ لوگ اس کو اوپن بھی اوپن لی یوز کر رہے ہیں کچھ لوگ سبمیشنز کروا رہے ہیں لیکن جسا ہی سبمیشن آپ کروا لیتے ہیں اس کو بیچنے آتے ہیں تو اس کا ریٹ وہ نہیں آپ کو ملے گا جو مارکٹ میں اس ٹائم چاہ رہا ہے اس سے تھوڑا بہت کم آپ کو مارکٹ میں ریٹ بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے حوالے سے لیکن جو ہے سیف طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو اپنے نام پر کروائیں اور اس کو بائے کریں تو سب سے سیف طریقہ تو یہی ہے کہ جو بھی چیز آپ کسی بھی سوسائٹی میں بائے کریں اس کو اپنے نام ٹرانسفر کروا لیں تاکہ آپ بھی سیف ہو جائیں آپ کو پتہ ہو کہ میں نے یہ چیز بائے کی ہے اور اس کمپنی سے کی ہے لاہور سمارٹ سیٹی کی پروڈکٹ آپ بائے کریں تو اس کو اپنے آپ پر ضرور کروائیں لیکن اوپن فائل جو سیلر فی فائل سے ہیں ان کا مقصد یہی تھا کہ ٹریڈنگ کے لیے اس کو یوز کیا جائے ٹریڈنگ کافی زیادہ لوگ یہاں پر کرتے ہیں اس کے حوالے سے ہم آپ کو اوپن فائل ہی ٹریڈبل فائل بھی ریکمینڈ کریں گے شورٹ ٹرم انویسمنٹ کے لیے لانگ ٹرم جن لوگوں نے انویسمنٹ کرنی ہوتی ہے چاہے وہ بائے کر رہے ہیں یا سیل کر رہے ہیں ان کو یہی ہم اشرا دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے نام کو ٹرانسفر کروائیں اس کی جو انسٹالمنٹس ہیں وہ پے کریں تو دیفینیٹلی جو آج میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا ہے اس میں سیلر کو بھی فائدہ ہوگا بائیر کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اب مارکیٹ میں اگر آپ اپنی فائل سیل کرنا چاہ رہے ہیں یا بائے کرنا چاہ رہے ہیں اس میں آپ کو کن کن چیزوں کا دیان رکھنا ہے اور کتنا ہونا آپ کو اپنی فائل پر مل سکتا ہے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی دیدہ انفرمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے گا موسیقی